آپ کو اہم خبر دیں سعودی عرب کے شہر دماغ میں فسے پانسو پاکستانیوں کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں دفتر خارجہ نے بھی چپ ساتھ لی ہے دفتر خارجہ کے قدار محض تسلیوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے پاکستانیوں کی اقامے کی مدد بھی ختم ہو چکی ہے اور متاثرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے والے عید کی چھٹیوں پر ہیں لیبر کوٹ میں بھی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی آپ کو بتائیں دفتر خارجہ کے قدار محض تسلیوں تک محدود اور عملی اقدامات سامنے نہیں آ رہے دماغ میں پھستے پاکستانیوں کو خوراک کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور سفارت خانے کی جانب سے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائن دے سغیر ہے جو ہولوگرام ٹکنالوجی کے ذریعے اسلامباد سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے سگی بتائیے گا کیا مشکلات ہیں اور سفارت خانے کی جانب سے کیا کہنا ہے جی دماغ جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے اور وہاں پر تقریباً پانچ سو سے زائد جو شہری ہیں پاکستانی شہری ہیں وہ ملازمت کے غرصے وہاں پر گئے تھے لیکن اب ان کے ساتھ جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ انتہائی دردناک اور تکلیف دے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کھانے پینے کا جو چیزیں بھی نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک سال سے ان کا جو اکامہ ہے جو ورک پرمٹ وہاں پر کہلاتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایکسپائر ہو چکا ہے اور جو کمپنیاں وہاں پر وہ ان کے اکامے کی تجدید نہیں کر رہی اس کو ایکسینڈ نہیں کر رہی اور اس کے علاوہ ان کو کوئی جواب بھی نہیں دی جاری جو ان کا ایک راشنل آنس ملتا ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور ہماری ان سے بات ہو رہی ہے تقریباً کوئی پانچ سے چھے ماہ ہو چکے ہیں سارے مسئلے کو وہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے وہاں پر لیکن نہ تو دفتر خارجہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور نہ ہی وہاں پر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ کوئی موثر کردار ادا کر رہا ہے لوگ روزانہ جو ہے وہاں پر سراپہ احتجاج ہوتے ہیں اور اب تو نوبر یہاں تک آگئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھیک مانگ کر وہاں پر گزارہ کرنے پر مجبور ہے اور جو وہاں پر خیراتی کھانا آتا ہے وہ کھاتے ہیں ان کے پاس ٹیلی فون کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون کرنے تک کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں اور انہوں نے باقیدہ طور پر وزیراعظم سے اپیل کی ہے اس کے علاوہ پاکستانی حکام سے یہ پرزور ان کی اپیل ہے کہ ان کو اس مسئلے سے نجات دلائی جائے اور ان کا جو مسئلہ حل کیا جائے اور انہوں نے واپس جو آنے کے لیے دفتر خارجہ ہے وہ اقدامات کرے جی بہت شکریہ سکی رہے میں نے سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے